یا کافور ملک جیسے بھڑوں پر فلم بنا دے جس نے اندھا کر کر کے مروایا تھا وہ کافور ملک آج بات کرتا ہے سنجلیلا بھنسالی کہ تُو نے بہت محنت سے فلم بنائی ہے ارے اگر ایک محنت آج سے پچاس سال پہلے تیرے باپ نے تیری ماں کے اوپر چڑھ کر نہ کی ہوتی تو آج تیرے جیسا پڑھوا اس محنت کو نہ کر پاتا ہمارے اتحاس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کر پاتا ماں پدماوتی کے کریکٹر کے ساتھ ماں پدماوتی جیسی ویڈانگنا کے اوپر انگلے اٹھانے کا موقع نہ دے پاتا اگر تیرے بھٹیا باپ نے تیری ماں کے ساتھ رات میں محنت نہ کری ہوتی میں وشواز دلانا چاہتا ہوں کرنی سینہ کو دلی سے کہ آپ راجستان میں کریے جو کرنا ہے دلی میں اگر اس کی ٹیم اس کے پرموشن کے لیے بھی آتی ہے تو ان کو ایسا موتوڑ جواب دیا جائے گا سمست ہندو سماج یہ راجپوت کی بات نہیں ہے میرے بھائیوں یہ راجپوت کی کرنی سینہ کی بات نہیں ہے یہ سمست ہندو سماج کی بات ہے یہ راجپوت اتحاس سے اس کو مت جوڑیے ہندوستان کے اتحاس سے جوڑیے ماں ماں ہوتی ہے ماں صرف ماں ہوتی ہے کسی کی بابوتی نہیں ہوتی ماں پھگمہ وثی ہم سب کی ماں تھی اور ہم سب کو انیشیئیٹیو راجپوت کرنی شینہ نے لیا اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہو سکتا مجھے گرب ہے کہ انہوں نے آگے آ کر کے لوگوں کو اتحاس کے سنچھیر چھاڑ کرنے والوں کو جواب دینے کے ماں نے سمجھائے اور اس قلعے میں گھس کر اس کو جوتھے اس پر برسائے اس سنجھا لیلا بنسالی پہ میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں سنجھا لیلا بنسالی اگر تیری اوقات ہے اگر تیرے اندر کسی ویشہ کا کون نہیں ہے تو بنا کر دکھا ایک خلم اورنگ جیب کی بڑھوہ گیری پہ بنا کر دکھا ایک خلم سا جہاں کی اس راس لیلا پہ جس میں اس کی اتنی بیویاں تھی بنا کر دکھا ایک خلم بابر جیسے بلاتکاری پہ تیری اوقات ہے تب تجھے بتائیں ہم کالپنک کیا ہوتا ہے اور واسطوک کیا ہوتا ہے اور ایک بات اور گوھر سے میں اپنے بھائیوں کے مات دن سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی بھی قیمت پہ کسی بھی قیمت پہ یہ پدموتی ریلیز کرنے کی کوشش کی گئی تو تھیٹر تو جلیں گے جلیں گے لیکن اس بھڑوی رانڈ بھانڈ دیپکا پادکونڈ کی ماں کا کسارا ڈاٹا ہے اس کی ماں کے اوپر فلم میں بناوں گا اور پھر بکنی میں اس کی ماں اور اس کو دکھاؤں گا کہ دونوں بیٹی اور ماں کیسے اپنے باپ کے ساتھ رسطے بناتی ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا کوئی سینیما ہال چھوڑا نہیں جائے گا کوئی اگر اس گفلت میں ہے تو اس ویڈیو کے مادہم سے یہ بھی سمجھ لیں یہ بات راجستان کے آنبانشان کی نہیں یہ بات ہندوستان کے آنبانشان کی ہے یہ بات کسی راجپوت سماج کی صرف نہیں یہ بات ہندو سماج کی آنبانشان مان مریادہ کی پرتی ماں پدماوتی کے سمان کی ہے اور ہم پھر کہیں گے کہ ہم اپنی ماں اور ملک کے ساتھ اب سمجھوتا پرداست نہیں کریں گے پورو میں بھی ہم نے ایسی کچھ گلتیاں کی میرے بھائیوں کہ ہم جات میں ٹوٹ گئے کہ یہ تو راجپوتوں کا کام ہے یہ برادری کا کام ہے یہ جاتوں کا کام ہے یہ گوجروں کا کام ہے میں آوان کرتا ہوں اپنے سمست اندو بھائیوں سے کہ اپنی ماں سمجھ کر وہ کسی ایک برادری کے بان بان سمان کے لیے نہیں لڑی تھی اور ان کے ساتھ جوہر میں چلنے والی ناریاں صرف راجپوت نہیں تھی سیوکائیں وہ سماج کے ہر ورگ کی تھی وہ چاہے برامن رہی ہو وہ چاہے راجپوت رہی ہو وہ چاہے دلت رہی ہو وہ چاہے مہا دلت رہی ہو لیکن سیوکائیں جو تھی وہ ہر ورگ سے تھی اور ایسے ہم ہر ورگ کی اتنی مان مریادہ رکھنے والی ہمارے ہندو سماج کی ماں کے ساتھ کھلوار بردارست نہیں کریں گے بہت جھیلا یہ جاتیواد میں توڑ کر کبھی ساتھ آٹھ سو سال ان مغلوں نے راج کیا پھر انگریجوں نے راج کیا لیکن